موسیقی 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 ہیں اس کی ٹائپس دیکھتے ہیں مزید آپ انشاءالا اس کے سمجھ آجے گی ٹائپس آف ڈیرے ٹرانس میشن میں ہمارے پاس جو پہلی ٹائپ ہے اس کی وہ ہے پیرلل ٹرانس میشن پیرلل ٹرانس میشن ایسی ٹرانس میشن ہوتی ہے جس میں سینڈر سے ریسیور کی طرف ڈیٹا جو ہے جب سینڈ ہوتا ہے تو بہت ساری بیٹس یعنی سیورل بیٹس کئی بیٹس ایک ٹائم پہ ایک ساتھ سینڈ ہو سکتی ہیں سینڈر سے ریسیور کی طرف اسے ہم کہتے ہیں پیرلل ٹرانس میشن پیرلل ٹرانس میشن میں ہمارے پاس آٹھ بیٹس چار بیٹس اس کے علاوہ بارہ سولہ بتیس یعنی کئی بیٹس جو ہیں وہ ایک ہی ٹائم پہ سینڈ ہو سکتی ہیں جیسے یہاں سے ڈائیگرام اگر آپ دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں یہ سورس سب یونٹ ہے اور یہ دیسٹینیشن سب یونٹ ہے سورس سب یونٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ سینڈر ہے اور دیسٹینیشن کس کو کہتے ہیں رسیور کو کہتے ہیں جب ہم نے اسی چیپٹر میں شروع میں پڑھا تھا نا کامپوننٹس آف ڈیڈا کمیوکیشن جس میں ہم نے میسیج سینڈر رسیور کمیوکیشن چینل انکورڈی کورڈر پڑھا تھا تو تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو سینڈر ہوتا ہے اس کو ہم سورس بھی کہتے ہیں اور جو رسیور ہوتا ہے تو یہ سورس ہے جہاں سے میسیج ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے اور یہ دیسٹینیشن رسیور ہے جہاں پہ میسیج جا رہا ہے اور یہ یہاں پہ ایروز میں نے لگا ہے تاکہ پتا چلے کہ ڈیریکشن اس طرف ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر 01100 ایک دو تین چار پانچ پانچ بیٹس کٹھی سینڈ ہو رہی ہیں سینڈر سے رسیور کی طرف اس کا مطلب ہے کہ اگر سینڈر نے میسیج بھیجنا ہے ایسا جو کے ٹین بیٹس کا ہے میسیج جو بھیجا وہ ٹین بیٹس کا ہے تو پہلے 5 بیٹس جائیں گی اور پھر 5 بیٹس جائیں گی تو 5 5 بیٹس کر کے ڈیٹا چلا جائے گا تو یہ فاسٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ ڈیٹا ٹرانسمنٹ کی فاسٹ ٹائپ ہے کیونکہ اس کے اندر سمجھ لیں کہ دو سیکنڈ کے اندری ڈیٹا فلو کر گیا ہے دو سیکنڈ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں ایک سیکنڈ کے اندر ہی دونوں چلے جائیں گی یعنی اتنی سپیڈ ہوتی پھر سمجھا رہا ہوں کہ فرض کرتے ہیں اگر ایک سیکنڈ میں 5 بیٹس جا رہی ہیں تو دو سیکنڈ میں 10 بیٹس چلے جائیں گی تو اگر ڈیٹا ہوتا ہی 5 بیٹس کا تھا تو ایک دم ہی ایک ساتھی سینڈر سے ریسیور کی طرف سینڈ ہو جانی تھی تو پیرلل جو ہے یہ فاسٹ ہوتی ہے پیرلل کمیونکیشن جو ہے پیرلل ٹرانسمیشن جو ہے یہ ہمارے کمپیوٹر سسٹرم کے اندر استعمال ہوتی ہے ہمارے کمپیوٹر سسٹرم کے اندر جو مدربورڈ ہوتا ہے مدربورڈ کے اوپر جو بسز ہوتی ہیں یعنی ڈیفرنٹ وائرز ہوتی ہیں وہ پیرلل وائرز ہوتی ہیں یعنی ان کے اندر بہت ساری چھوٹ چھوٹی وائرز ہوتی ہیں تو ہر وائر کے اوپر سے ایک بٹ کا ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے تو اگر دو کمپوننٹس کے درمیان میں وہ وائرز لگی ہوئی ہیں جو کہ 5 یا 8 بٹ کا ڈیٹا لے کر جا سکتی ہیں تو 8 بٹ کا ڈیٹا کر کے سینٹر سے رسیور کی طرف جائے گا تو کمپیوٹر سسٹم کے اندر جو کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں ان کے درمیان میں جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے پیرلل ٹرانسمیشن پیرلل ٹرانسمیشن اس کے علاوہ ہمارے پاس کمپیوٹرز اور پرنٹرز کے درمیان میں بھی ہوتی ہے کیونکہ پرنٹر جو ہے وہ عموماً کمپیوٹر کے قریب ہوتا ہے اور یاد رکھیے گا کہ پیرلل ٹرانسمیشن وہاں پر بیسٹ ہوتی ہے جہاں پر سینڈر اور رسیور ایک دوسرے کے قریب ہیں جہاں پر شورٹ ڈسٹنس ہے اگر ڈسٹنس لانگ ہے تو وہاں پر پیرلل ٹرانسمیشن جو ہے وہ سٹیبلی کام نہیں کرتا سٹیبل نہیں رہتا زیادہ دیر تک کیونکہ اس کے لئے وائٹز زیادہ استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے وائٹز زیادہ ہیں تو ہو رہا ہے نا اس طرح سے پیرلل ٹیٹا کیسے جا رہا ہے کیونکہ وائٹز زیادہ ہیں تو نمبر وائٹز زیادہ ہیں تو سینڈر اور رسیور ایک دوسرے کے قریب ہونے چاہیے اس کی اگزامپل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرنٹر اور کمپیوٹر کیونکہ یوزلی پرنٹر میں شاہ کمپیوٹر کے قریب ہی پڑھا ہوتا کبھی ایسا نہیں ہے کہ دس دس کلومیٹر دور پرنٹر پڑھا اور کمپیوٹر کہیں دس کلومیٹر دور پڑھا ایسا نہیں ہوتا عمومن ہم پرنٹر کو کمپیوٹر کے کلوز ہی پلیس کرتے ہیں نمبر ٹو پہ آتی ہے سیریل ٹرانسمیشن سیریل ٹرانسمیشن ایسی ٹرانسمیشن ہے جس میں ڈیٹا بٹ بائی بٹ فیشن میں ٹرائول کرتا ہے بٹ بائی بٹ فیشن بٹ بائی بٹ فیشن سے یہ مراد ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ایک ایک بٹ کر کے جا رہا ہے بیاغرام سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سینڈر ہے اور یہ رسیور ہے یہاں سے جب یہاں ڈیٹا جانا ہے تو ایک ایک بٹ کر کے جانا ہے یعنی اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ 1 ہے یہ 0 ہے پھر 1 1 0 1 0 پہلے اس کو 0 رسیب ہوگا پھر 1 پھر 0 پھر 1 پھر 1 پھر 0 اور پھر 1 ایسا یہ نہیں سمجھنا ہے اس میں کہ پہلے ایک 0 جائے گا اس کے بعد پھر 1 آئے گا اس کے بعد پھر 0 آئے گا پھر 1 آئے گا ایسا نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک 0 جو ہے جو ایک بٹ ہے وہ جب تک رسیور تک پہنچتی نہیں پیچھے سے دوسری بٹ نہیں آئے گی یعنی سمجھ لیں کہ جیسے ایک دور ہے ایک دروازہ ہے جس میں سے ایک ٹائم پہ ایک ہی پرسن گزر سکتا ہے تو اگر دس لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہے جیسے مومن سکولز بغیرہ میں ہوتا ہے تو وہ لائن بنا کے نکال دیں تو اگر دروازے کا سائز اتنا ہے کہ ایک ٹائم پہ ایک ہی پرسن گزر سکتا ہے تو وہ ایک لائن میں گزریں گے تو یہ سیریل کی ایزمپل ہے اس کے علاوہ ایک لائن ریزیڈنشل سٹریٹ جو ہے جو رہائشگاہ کی گلیاں ہوتی ہیں اتنی چھوٹی گلی ہو اتنی تنگ گلی ہو کہ وہ ایک لائن کی ہے یعنی ایک ہی کار گزر سکتی ہے ایک ٹائم پہ اس کے اوپر سے تو اگر تین کارز ہیں تو ایک کے پیچھے ایک اس کے پیچھے ایک یہ ہمارے پاس سیریل ٹرانسکیشن ہے تو اسے کہتے ہیں بٹ بائی بٹ فیشن کٹیٹا بٹ بائی بٹ فیشن میں جا رہا ہے یہ ڈائیگرام آپ نے لازمی بنانی ہے بورڈ میں جب یہ کوسچن آئے شورٹ آئے یا لوگ آئے ویسے تو لوگ کے لیے ہے میں تو آپ نے اس کی ڈائیگرام ضرور بنانی ہے یہ والی ڈائیگرام بنا دیں پیرلل کے لیے اور یہ والی ڈائیگرام بنا دیں سیریل کے لیے اسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر اب ہوتا یہ ہے کہ سیریل جو ہے یہ سلو ہے اس کا بیٹو پیرلل ٹرانسمیشن سیریل جو ہے یہ سلو ہوتی ہے جبکہ پیرلل فاسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے پیرلل ٹرانسمیشن جو ہے یہ فاسٹ ٹرانسمیشن ہے جبکہ سیریل ٹرانسمیشن جو ہے یہ سلو ٹرانسمیشن ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ کے سامنے یہ کہ اس میں ڈائیٹا جا رہا ہے بٹ بائی بٹ ایک ایک بٹ کر کے جا رہا ہے تو سلو ہوگا یہ پروسس یہ جو عمل ہے سلو ہوگا لیکن جو پیرلل ہے اس کے اندر کئی بیٹس ایک ٹائم پہ جا رہی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر 5 بیٹس کا ڈیٹا بھیجنا ہے سینڈرین رسیور کی طرف تو 5 بیٹس کٹھی جا رہی ہیں 4 بیٹس کا بھیجنا ہے تو 5 بیٹس جا سکتے ہیں تو 4 بیٹس چلے جائیں گی اس میں کیا ہے اگر 5 بیٹس کا بھیجنا ہے تو ایک ایک کر کے بیٹس جا رہی ہیں تو ٹائم زیادہ لگے گا تو کمپیرٹیو لی جو ہے وہ سیریل جو ہے وہ سلو ہے لیکن سیریل کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے لانگ ڈسٹنسز کے لیے لانگ ڈسٹنسز میں سیریل ڈیرر ٹرانسمیشن استعمال ہوتی ہے شورٹ ڈسٹنس جہاں پر وہاں پر پیرلل ٹرانسمیشن کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا لیکن جو لانگ ڈسٹنسز ہیں جہاں پر سینڈر رسیور ایک دوسرے سے دور ہیں اور ہم کا رابطہ جو ہے اس کے لیے درمیان میں جو فاصلہ وہ زیادہ ہے تو وہاں پہ جو transmission میڈیا استعمال ہوگا وہ ایسا میڈیا ہوگا جو کہ serial ہے اور یاد رکھئے گا کہ parallel transmission یہ وہ میڈیا اصل میں یہ وہ wire کہہ سکتے ہیں جس کے اندر multiple wires ہیں تو کٹھی concurrent bits جو ہیں وہ کٹھی flow کر سکتے ہیں time پہ لیکن جو serial ہے اس کے اندر data bit by bit fashion میں جائے گا کیونکہ wire ایک ہوتی ہے اور یہ ایک wire جو ہے وہ at a time ایک ہی bit کا data لے کر جانے کی صلاحیت رکھتی ہے ہمارے پاس یہ جو دو میں نے یہاں پہ types لکھی ہیں یہ اصل میں serial کی ہیں serial کی آگے سے دو types ہوتی ہیں number one is synchronous transmission and number two is asynchronous transmission تو asynchronous transmission ہم پہلے پڑھیں گے اس کے بعد پھر ہم synchronous transmission پڑھیں گے جب میں نے کہا کہ یہ دونوں serial کی types ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان میں بھی data bit by bit fashion میں جا رہا ہے serial اور parallel میں main difference یہ ہے کہ parallel میں data کٹھی bits یعنی کئی bits several bits ایکی ٹائم پہ send ہو رہی ہیں اس کے اندر data bit by bit fashion میں جا رہا ہے تو جب میں نے کہا کہ asynchronous transmission اور synchronous transmission serial کی type ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ data ان میں بھی bit by bit fashion میں ہی جا رہا ہے ایک bit پہ دوسری bit پہ تیسری پہ اس کے پیچھے اگلی bit اس طرح سے bit by bit fashion ان میں فرق کیا ہے فرق سمجھئے گا asynchronous transmission میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا data data جو flow کرتا ہے جو ہمارا data sender سے receiver کی طرف جاتا ہے وہ جاتا ہے character by character character by character character by character سے کیا مراد ہے character by character سے یہ مراد ہے فرس کرتے ہیں کہ sender نے message send کیا hello hello یہ message ہے فرس کریں example کے طور پر hello یہ ایک message ہے اس کے اندر h ایک character ہے e character ہے l character ہے l character ہے o character ہے یہ اس کے اندر 5 total characters ہیں 1,2,3,4,5 5 characters ہیں تو h جو ہے یہ پورا character پہلے جائے گا center سے receiver کی طرف پھر تھوڑا سا delay آئے گا وقف آئے گا اس کے بعد پھر e کے characters e جو character ہے وہ پہنچے گا receiver تک پھر l پھر ایک وقف آئے گا پھر دوسرا l پھر ایک وقف آئے گا پھر o اس طرح سے data جو ہے character by character flow کرتا ہے اب ہم نے پڑا کہ data جا رہا bit by bit تو جی ہاں یہ جو characters ہیں یہ 0,1 میں بھی convert ہوتے ہیں یعنی یہ جو h ہے یہ 0,1 میں convert ہوگا تو فرز کرتے ہیں اس کے bits بنتی ہیں 1,1,1,1,0,0,1,0 یہ h کے bits ہیں یہ ایک character consider ہوگا یہ ایک character consider ہوگا bits کتنی ہیں 8 bits ہیں لیکن یہ character ایک ہی consider ہوگا so this is a complete character اسی طرح سے ہمارے پاس جو e ہے اس کی بھی علیدہ سے bits میں e convert ہوگا علیدہ bits بنیں گی 1,0,1,0,0,0,1,1 فرض کر لیے دیں میں نے example دیا خود سے فرض کیا کہ اس کی یہ bits بانری کیونکہ ظاہر ہے ہمارا computer جو ہے وہ characters کو convert کرتا 0,1 میں اور ہم نے اسی chapter میں پیچھے encoding of data والا جب topic پڑھا تھا تو اس میں ہم نے یہ discuss کیا تھا کہ data کس طرح سے 0,1 میں convert ہوتا ہے according to the according schemes تو یہ ایک character ہے پورا ٹھیک ہے تو یہ جو h ہے یہ پورا character جائے گا اس کے بعد یہ پورا character جائے گا اس کے بعد پھر اگلا character جو l ہے وہ جائے گا ٹھیک ہے 1,1,0,0,1,1,1,1 فرض کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جس میں نے خود سے فرضی اس کی bits لیے تو یہ پورا character ہے تو data جانے character by character تو یہ ایک پورا character consider کرنا آپ نے ٹھیک ہے کیونکہ h convert ہوا ہے یہ h کی characters ہیں یہ e پورا character ہے h کے bits ہیں یہ l کے bits ہیں تو اس میں a synchronous transmission میں data جاتا ہے character by character تو جب sender سے receiver کی طرف message جائے گا تو ایک پورا character فرض کرتے ہیں یہ h character h bits ہیں l کے bits آئیں گے وقفے کے بعد پھر دوسرا l کے bits آئیں گے پھر o کے bits آئیں گے اس طرح سے یہ hello ورسیور تک پہنچے گا یہ ہوتی ہے a synchronous transmission a synchronous transmission کو ہم start stop transmission بھی کہتے ہیں start stop transmission کیوں اس کو start stop transmission کیوں کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ ہر character کے شروع میں ایک extra zero جاتا ہے جیسے فرض کرتے ہیں یہ شروع میں ایک extra zero جا رہا ہے اور ہر character کے last پہ ایک extra one جاتا ہے zero جو ہے اس کو کہا جاتا ہے start bit اور one کو کہا جاتا ہے stop bit end bit ہر character کے شروع میں ایک zero جائے گا اور ہر character کے last پہ one جائے گا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جب zero جا ملے گا receiver کو پہلا جب zero ملے گا receiver کو تو receiver جو ہے وہ space state میں چلا جائے گا receiver کس میں چلا جائے گا space state میں چلا جائے گا تو zero جب receiver کو ملتا receiver space state میں چلا جاتا جس کا مطلب یہ receiver active ہو جاتا ہے کہ بھائی اب کریکٹر کوئی نیا کریکٹر آنے لگا میرے پاس پھر وہ ساری bits اس کو پہنچیں گی اور last پہ one مل جائے گا اور کچھ دیر کا وقف آئے گا اگلے کریکٹر کے سے اصل کریکٹر جو اندر ہے وہ اس کو دوبارہ کنورٹ کرے گا اچ کے اندر اب یہاں پر یہ ڈیائیگرام بنائی ہوئی ہے یہاں سے آپ سمجھ لگ جائے دیکھیں یہ start bit ہے سب سے پہلے start bit جاتی ہے جس کو ہم کسے represent کرتے ہیں پھر پورا کریکٹر جاتا کریکٹر ہے اور پھر stop bit جاتی ہے one جب receiver کو zero ملے گا تو وہ space state میں چلا جائے گا space state میں چلا جائے گا یعنی وہ active ہو جائے گا کریکٹر آنے لگا پھر اسے پورا کریکٹر ملے گا last bit ملے گا stop bit ملے گی تو mark state میں چلا جائے جب تک پورا message complete نہیں ہوتا تو یہ ہوتی ہے synchronous transmission جس میں data جا رہا ہے character by character character کیسے شروع میں ایک start bit جا رہی ہے جس کو zero سے represent کرتے ہیں mcq بھی ہیں اور پھر پورا character جاتا ہے جس کی پوری bits ہیں اور پھر stop bit جاتی ہے receiver کو پھتا ہو گیا پھر نیا zero آئے گا پھر اس کو پتا چل جائے گا اس طرح سے اس وجہ سے asynchronous transmission کو start stop transmission بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہر character سے پہلے start bit اور her character کے end پہ stop bit جاتی ہے synchronous transmission میں کیا scenario ہے synchronous transmission میں ایک character کر کے نہیں بلکہ data مارا جاتا ہے message by message یعنی packet by packet کہہ سکتے ہیں bit by bit یعنی کئی characters کٹھے send ہو جاتے ہیں for example اگر paragraph send کیا text message send کیا sender سے receiver کی طرف تو اس paragraph کے اندر 4 to 5 characters کٹھے send ہوں گے کٹھے send ہونے مراد ہے کہ وہ سارے جائے گا packet by packet message by message start bit اس میں بھی ہوتی ہے اسی طرح سے zero سے اور end bit اس کے اندر بھی ہوتی ہے stop bit جس کو one سے represent کرتے ہیں یہ ہمارا message ہے اس کے اندر بہت ساری bits ہوں گی بہت سارے characters ہوں گے کٹھے اس کے اندر ایک character جاتا ہے message by message message اور synchronous transmission جو ہے اس کے اندر ایک اور extra bits جاتی ہیں یہ extra bits ہیں جن کو کہا جاتا ہے error check bits یہاں پر error check bits جاتی ہیں جن کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ extra bits ہیں اگر کوئی message ضائع ہونے کے chances ہیں کوئی error آگیا درمیان میں sending کے process کے دوران تو یہ bits ضائع ہو جائیں گی original message ہمارا بچے جائے گا یہ extra bits ہیں یہ اس کے security کے لئے کہ اگر آستے میں کوئی problem آجاتی تو یہ ضائع ہو جائیں گی original message پھر میسج پھر اور error check bits پھر stop bit آجاتی اس طرح سے ہمارے پاس جو synchronous transmission وہ work کرتی ہے dear students ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے bit چوتھے bit فرق یہ ہے اس کے اندر data جاتا character by character پورے character کی bits کٹھی جاتی اس کے بعد next character اس کے بعد next character اور start stop bit اسی طرح سے اور اس کے اندر بھی اس طرح سے ہی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ data character by character نہیں بلکہ message by message یعنی کئی characters کٹھے جاتے start stop bit اس طرح سے لیکن درمیان میں error check bits بھی add ہو جاتی ہیں درمیان میں message کے بعد اگر کوئی security کے لیے data جائے ہونا تو یہ جائے ہو جائے اپنے destination پہ پہنچے Synchronous Transmission میں ہوتا یہ ہے کہ ایک message یہ یہ تک ایک پورا message پہنچے گا start message error check bits stop ایک message اور پھر دوسرا message یعنی دوسرا packet ہے دوسرے combination of characters ہیں ان کے درمیان میں وقفہ آئے گا وہ ہی delay اتنی دیر کا delay آدھے سیکنڈ کا ہو سکتا ہے اتنا ہی delay جب تیسرا message آئے گا دوسرے اور تیسرے کے درمیان میں ہوگا یعنی پہلے message اور دوسرے message کے درمیان میں delay ہوگا تھوڑا سا وقفہ آئے گا تو دوسرے اور تیسرے message کے درمیان میں وقفہ ہوگا بھی اتنا ہی ہوگا equal interval of time کا وقفہ آتا ہر message ہر message ہر packet کے درمیان اس لئے اس کو synchronous transmission کہہ دیں asynchronous کے اندر نہیں اس کے اندر clock کو نہیں کیا جاتا یعنی اس کے اندر یہ جو پورا character گیا اس character اور اس character کے درمیان میں وقفہ ہوگا ہو سکتا ہے اس character اور اگلا جو character ہے اس کے درمیان میں وقفہ اس کی نصفت زیادہ ہو یا کم اس میں random period of time کا delay آجاتا اس میں delay زیادہ مطلب زیادہ کم نہیں ہوتا equal interval of time آجاتا پورا سا وقفہ اس کے بعد new start bit آجاتی ہے پھر message اور اس کے بعد stop bit اس طرح سے اس طرح سے اس طرح یہ فرق یہ اس کے اندر data جاتا message by message error check bits آج جاتی ہیں اور اس میں equal interval of time ہوتا delay ہوتا ہر message کے درمیان میں اس کے اندر equal interval of time نہیں ہوتا اس کے اندر error check bits نہیں ہوتی اس کے اندر data جاتا ہے character by character ہیں دونوں یہ serial کی types دونوں میں data bit by bit جا رہا ہے کٹھی bits نہیں جا سکتی ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ topic تھا types of data transmission یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور types parallel serial اور serial two types синchronous اور سمجھ آگئی ہوں گی تو students جیسا کہ آپ نے دیکھا transmission of data اس کی کون Transmission دیکھا ہم نے serial transmission اور serial کی آگے سے دو types دیکھ ہوں details ہم نے اس کو discuss کیا اور ہم نے دیکھا کون سی transmission جو وہ fast ہے اور کس میں کتنے bits کا data ہوسکتا ہے امید ہے کہ اس lecture